السلام علیکم لائیویت ایمزیٹ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت میں گورنر ہاؤس میں موجود ہوں اور مارکی کی فٹیج آپ لوگ کے سامنے اس وقت پلے ہو چکے ہوں گی میں سب سے پہلے یہاں پہ گورنر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ دہ کرنا چاہوں گا خاص کر دانیال لاغوری صاحب کا کیونکہ کل آپ لوگ کے بہت زیادہ کیوریز ہاری تھی سوالات آ رہے تھے اور میں نے دانیال بھائی کو میسج کیا میں نے کہا دانیال بھائی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں آئی ٹی کے سٹوڈنٹس تو کائنڈلی جو ہے کوئی اب ہمارے ساتھ ویڈیو منا لیں تو اس ٹائم یہ کراچی میں نہیں تھے کئی ٹریول کر رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ میں کراچی میں نہیں ہوں تو میں نے کہا دانیال بھائی پلیز آپ ہو سکے تو وہیں سے کوئی ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں تو یہ پتہ نہیں ائرپورٹ پہ تھے کئی ہوتل سے نکل لائے تھے فوری طور پہ صرف آپ لوگوں کے لئے انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے مجھے دی جو میں نے ابلوڈ کر دی جس سے آپ لوگوں کے بہت زیادہ آسانی ہوئی ہے آپ لوگوں کو یہاں پر آنے کے لئے کیونکہ کس طریقے سے سٹیم لگانا تھا فارم بڑھنا تھا ساری تفصیلات دانیال بھائی نے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتا دی تھی تو آج بھی میں گورنڈر ہاؤس میں صرف آپ لوگوں کی ویسے آیا ہوں کیونکہ آپ لوگ کے ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں کیونکہ آج تقریباً پندرہ ہزار سٹیڈنٹس کو بلائے گیا ہے اس ٹیم لگوانے کے لئے لیکن اس کے باوجود بہت سٹیڈنٹس یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ابھی تک میل محصول نہیں ہوئی ہے یا پھر ان کا موبائل جو ہے کہیں سنیچ ہو گیا ہے ان کی ای میل جو تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد کا کیا پروسس ہوگا اور مزید کلاسز سٹارٹ ہونے تک اور آج سے لکھے کیا کیا پروسس ہوگا ساری تفصیلات ہم جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیل بھئی السلام علیکم دانیل بھئی سلام علیکم سلام علیکم آپ بتائیں کیسے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جس طرح کل آپ نے ہمیں ویڈیو بھیجی اور لوگوں کو جتنی آسانی ہوئی ہے لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں بھی کہا ہے کبھی آپ کا دانیل ناغوری صاحب کا اور خاص کا گورنر صاحب ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں بلکل آپ بہت ایس پر ایفرٹس کر رہے ہیں اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ لوگ جو جو کیوریز اسٹورنٹس کی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ لے کر رہا تھے صحیح اور شکریہ تو گورنر صاحب کا کہہ رہیں گے جنہوں نے اتنی زبردست محفیل لگائی ہے اور شہر کراسی کے لیے بہت زبردست انیشیلیٹس صحیح دانیل پہ آج مجھے بتائیں کہ آج کیا پروسس ہو رہا ہے اسٹیم کے لیے لوگوں کو بلائے گیا ہے کتنے اسٹورنٹس کو بلائے گیا ہے یہ توری تفصیلات بتا دیں جی بالکل جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے 500,000 اسٹورنٹس کے ٹیسٹ کنڈا کیا الحمدللہ وہ پروسس ہمڈیٹ ہو گیا ہے ابھی جو ہے ہم نے پورٹل اسٹورنٹس کے لیے لائف کر دیئے لیکن ہم نے اس وقت جو ہے 15,000 اسٹورنٹس کو ایمیل کیے وہ اس لنک کی تروں اس ایمیل میں جو لنک ہے اس کے ثورو پورٹل کو ایکسس کر سکتے ہیں اور اپنا ایڈمیٹ کارڈ جو کہ آئی ڈی کارڈ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پر آ کر اسٹیم کروا سکتے ہیں 15,000 اسٹورنٹس کا آج پورا دن کی ایکٹیویٹی ہے اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ پوری مارکے فل تھی اور ابھی جو ہے ایک بجے دو بجے تین بجے کے سلوٹس آویلے پل ہیں چار پانچ بجے تک ہم یہاں پر چھے بجے تک آویلے پل ہیں جن کو ایمیل آئیے وہ یہاں پر آکے سٹیم کرویں گے تاکہ ان کو نیکس ٹائم جو وہ کلاسز دینے آئیں گے تو وہ اسی بیسی سپون کو یہاں پر انٹر ہونے دیا جائے گا اچھا دانیل میں بہت سے لوگوں کے سوال آتا رہا ہے کہ کسی وجہ کے تحت ان کی ایمیل ان کو محصول نہیں ہو رہی ان کی ایمیل ڈیلیٹ ہو گئی ہے ایمیل غلط لکھ دیئے موائل اسنیچ ہو گیا ایسے لوگوں کی کیا سلوشن ہوگی ان لوگوں کے لیے اچھا دیکھیں اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں بہت سارے سپونٹس ایسے میرے پاس آئے جنہوں نے کہا سر ہمارے پاس ایمیل نہیں آئی تو میں نے انہیں کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ میں خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے ویریفائی کر رہا ہوتا ہوں اپنے آنکھوں سے ویریفائی کر رہا ہوتا ہوں اور اس ورنس کو ایمیل سینڈ کر رہا ہوتا ہوں جو بھی اس ورنس کی کہہ رہے ہیں ایمیل نہیں ہے یہ نا وہ ان کا ایمیل ایڈرس ہی غلط ہے میں نے کئی لوگوں کو ان کے سامنے چیک کر آئے دیکھیں اپنے ایمیل ایڈرس گلت انٹر کیا ہوا ہے اب اس کا سولوشن یہ ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور آ کے یہاں پر اپنی ایمیل اپنا رول نمبر اور اپ ڈیٹیڈ ایمیل جو صحیح ایمیل ہے وہ جو انٹر کرنی ہے وہ یہاں پر آئے کے منشن کر رہا ہے ادر ویس مجھے فیس بک میسنجر پر میسیج کرتے ہیں وانزور بھائی کو میسیج کرتے ہیں وہ مجھے پوچھا دیں گے یا مجھے میسیج کرتے ہیں دانیل لاغوری کے رام سے میرا فیس بک پروفائل ہے کہ یہ سارا ہمارا رول نمبر ہے یہ مجھے اپ ڈیٹیڈ ایمیل ہے اور اس کو کئیڈلی اپ ڈیٹ کرتے ہیں کب تک جو ہے یہ تقریباً جو پچاس زار بچے جو ان کو آپ آن سائٹ کے لیے بلا رہے ہیں یہ پروسس کب تک چلے گا سٹیم والا نہیں یہ انشاءاللہ اسی ویگ میں کمپلیٹ ہو جائے سب کو ایمیل آجے گی صحیح اور کیونکہ آج بھی ہم نے پندرہ ہزار سٹورنٹس پر ایمیل ہوئے ہیں پورا دن اپنا ایکٹیوٹی رکھی رہی ہے سٹورنٹس آتے جا رہے ہیں آرام سے یہاں پر دیکھتے ہیں سیارس لگی ہیں بیٹھ رہے ہیں سکون سے سارا پروسس جا رہا ہے اسی ذریقے سے جائے نیکس جب ان کو ایمیل رسی ہوگی اس پرنس کو وہ آئیں گے پھر اس کے بعد میں نے سمجھتے کہ یہ ایک ویگ سے زیادہ سائے گا اچھا دانیل میں یہ جو ابھی کارڈ پر سٹیم لگائی جاری ہے بسیکلی یہ آپ کا گیٹ پاس ہے یہ گیٹ پاس بلکل گیٹ پاس ہے یہ آئیٹی کارڈ ہی آپ کا گیٹ پاس ہے اور اس پہ سپیشل برانچ کی جو ہے آپ کی گورنر سندھ کارڈ ٹیسوری آئیٹی نیچیٹیف کے سٹیم پہتے ہوگی اچھا یہ سوال میں پہلی آپ سے کل لوں کیونکہ آپ کے پاس یہ سوال آنے والا ہے کہ ہمارا گیٹ پاس جو ہم سٹیم لگا کے گئے تھے خدا نا خستہ وہ کھو گیا ہے اب کیا پروسس اس کے لئے دیکھیں اب یہ تو کوئی بہت ہی نہیں ہوئی اگر کچھ ایسا کچھ ہوگا کیا کرنا ہوگا اس کے لئے یہ ہے کہ ٹیمپریری اگر آپ کا اپنا مس ہوگیا ہے تو آپ کو کوئی کوپی بنوالے اور وہ دکھا کے اندر آجائیں اور یہاں پہ جو ریلیونٹ دپارٹمنٹس سارے باہر بیٹھے ہیں وہ ان سے آپ جا کے اپنی ریکرس کریں وہ آپ کو پھر ریشو کرتے ہیں کہ نیو کارڈ رسٹیم لبا رہے اچھا یہ بات میں نے آپ سے ایسی بولی ہے کہ کو گئے آپ کو کھونا نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر بہت زیادہ پریشانی ہونے والی ہے آپ لوگوں کو اگر بائی چانس آپ کا یہ کارڈ کھو جاتا ہے اس کو سمال کے رکھنا ہے اس کی کوپی کروا لیں فوٹو کوپی کروا کے رکھ لیں احتیاس سے رکھیں اچھا دالیل میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ گیٹ پاس بننے کے بعد آگے کا کیا پروسس ہوگا مزید کوئی ٹیسٹ وغیرہ تو نہیں دینا کلاس سٹارٹ ہونے نہیں آپ کیا ٹیسٹ ہی زندگی پر لیتے رہیں گے اب کوئی ٹیسٹ نہیں ہے ٹیسٹ آپ کا ایک دفعہ ہو گیا ہے آپ کا گیٹ پاس بن چکا ہے جن جن اسٹرنٹس آ چکا ہے اب آپ کی انشاءاللہ طرح کلاس سٹارٹ ہونے ہیں اچھا دالیل میں مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کلاسس آپ کے حال میں اندازہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کب تک سٹارٹ ہوسکتی ہے آپ یہ بتائیں سب اتنے سارے آپ میں سوال کیا آپ کا دلکوش ہوا جاتا ہے بلکل ہوا ہے آپ یہ بتائیں آڈینس کو بہت سارے لوگ کی کمنٹس آ رہے تھے کہ یہ بس ٹیسٹ لے کے جو نا گائب ہو گا ہے نظر نہیں آ رہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آپ یہ سائز چیک ہیں بلکل اور الحمدللہ بہت زبریس کام وہ اور بہت جلدی جو ہے گورنر صاحب اس چیز کو انہوں نے فس پریورٹی پر رکھا رہے اور یہ بہت جلدی کلاسس سٹارٹ ہوں گے بھائی کلاسس جو بھی سٹارٹ ہوں گی جب بھی ہوں گی گورنر صاحب کا اوفیشنل پیج کو آپ لوگ فالو کرتے رہے اور دانیل بھائی کو بھی فالو کر رہے آپ کو جو بھی کلاسس کے حوالے سے اپڈیٹ ہوگی یہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اچھا دانیل بھائی مجھے یہ بتایا ایڈ در ٹائم یہ کلاس کے اندر یہ مارکی کے اندر کتنے سٹرنٹ آ سکتے ایک ساتھ 1,000 اس وقت بھی چیئرز ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس اکومنٹر ایزی لی ہوگی اچھا یعنی پورے ہفتے کلاسے چلیں گی دانیل بھائی ہاں ایک سٹڈنٹ کی ایک ہفتے میں ون سے نبیق ہے صحیح ہفتے میں ایک کلاس ہوگی لیکن یہ آپریشن جو ہے پورا ہفتے چلے اچھا دانیل بھائی ساں تھوڑے سا کورس کے حوالے سے بات کر لیں دانیل بھائی آپ نے بتا دیا ہر سٹڈنٹ کی ایک دن کلاس ہوگی پہلے میں بات کرتا ہوں آن سائیڈ والوں کے آن سائیڈ والوں کا کیا پروسس ہوگا بیچ میں کپ کپ ٹیسٹ ہوا کریں گے کلاسز کیا ان کو ویڈیو بھی دیا جائے کہ ان کو یاد کرنے کے لیے کیا ہوگا دیکھیں بلکل ایسا ہی ہے جو آن سائیڈ والے سٹڈنٹ سے وہ یہاں پر آئیں گے اور ان کے لیے ابھی میں اس فق ریویل نہیں کر رہا وہ ہم تو نیکسٹ ویک میں چیزے کریں گے ہم نے ایکسس پورٹل کا دیا ہوئے وہ بھی وہاں سے لیکچر دیکھ سکتے ہیں لیکن ان کے اٹینڈنس یہاں پر ہو گئی آن سائیڈ والوں کی آن سائیڈ والوں کی آن سائیڈ کی یہاں پر آئیں گے ان کے لیکچر ہوں گے آن لائن لیکن وہ یہاں پر ان کے لیے اٹینڈنس ہوگی اور اس کی بیسس پہ آگے آپ کو سٹیفیکٹ کل رہا ہو صحیح ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آف لائن والے بہت ناراض ہو رہے کہ ہماری کوئی بات ہونے رہی ہمیں کہ سٹیم لگانے کے لیے نہیں بلائے جائے گا ہماری کلاسس کے حوالے سے ہمیں بھی کچھ بتائیں آف لائن والوں کے لیے سوال ہے یہ ان کے کیا ہوگا آف لائن آ ساری آن لائن والوں کے لیے وہ ان کے لیے کیا ہوگا اسٹیم پا اس کا بھی پروسس کمٹیٹ کر مطلب یہ آن سائٹ کمٹیٹ ہو جائے اس کے بعد آن لائن والوں کو جائے یعنی آن لائن والوں کو بھی اسی طرح اسٹیم لگانا پڑے گا بلکو 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 کیونکہ ہم نے یہاں پہ ان کو بھی بلانا ہے اچھا یہ نہیں ہے پڑھانے کے لیے لیکن ایکٹیوٹیز ان کی کوئی نہیں انگیجمنٹ رکھنی ہے صحیح بہت ساری کیوریز ہیں بہت ساری ریسپرنٹ کی کہا ہمیں کیوں آپ بہروم کر رہے ہیں سہی بلکل تو دوسرے سیشنز کچھ ہیں جو گورنر ساتھ پلان کر رہے اچھا دیلن میں کہ یہ آن سائٹ والے اور آن لائن والوں کی کلاسز میں کچھ پڑھائی میں کلاسز میں کچھ فرق بھوا کرے گا سیم پڑھائی ہوگی سیم ہے تو فرق کیا رہا ہے آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے اور کلاسز لیٹ ہو رہی ہیں آپ اس کو آویل کریں یہاں پر جب آئیں گے تو آپ نے تھوڑا سا خود سے پڑھا ہوگا سیلوی سیلوی کی بھی ہوگی تو آپ کو بہت زیر اہلففل ہوگا آپ کے باہ ایسٹی ایمیل سی ایسے سو جاوا سکرپ کی ویڈیو ہم نے آلیڈی جو آن سائٹ والا ہوگا وہ اپنے آپ کو یہ سوچ رہا ہوگا کہ وہ پورے سال کے لئے فری ہو چکا ہے اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں آرام سے آئے گا کلاس لے گا گھر پہ جا کے کوئی تیاری نہیں کرے گا اور جو آن لائن والا ہوگا وہ گھر پہ بیٹھ کے محنت بھی کر رہا ہوگا جو بھی آپ کے ٹیسٹ ہوں گے اس میں اچھے نمبر سے کلیر ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ شاید آگے سے کوئی ڈسکشن کریں آن لائن والے کو آن سائٹ کر دیں آن سائٹ والے کو آن لائن کر دیں ایسا کوئی چانس ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے شروع میں کہا کہ سر نے کہا آن سائٹ والے جو ہے وہ یہاں پہ آگے آرام سے بیٹھے یہ سارے جو اپنا سیلیبس جو بنایا گیا ہے وہ سرزیہ نے خود بنایا ہے وہ آپ کو باتا 20-22 سال سے ہم کی اسٹرگل ہے اور وہ پورا سال تو ہم ان کو انگیج ہی نہیں گئے صحیح تین مہینے کے بعد ہی جو ہے اپنا ایک کارٹر کمٹیٹ ہوگا جو اس میں فیل ہوگا وہ آؤٹ ہو جائے صحیح اچھا آؤٹ ہو جائے گا ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کے اگر ٹیسٹ میں یہاں پہ یہ لیے کہ کوئی ہم نے تفریح کے لیے تھوڑی جزاری جگہیں پڑھائی کے لیے اتنی یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہوں گے اگر وہ ٹیسٹ میں پاس نہیں کرتا تو وہ آؤٹ ہے تو بائے چانس کسی آن لائن والے کا چانس بن سکتا ہے انڈیڈ پرسن جب اگر وہاں سیٹس آبیلیول ہوں گی تو ہم بلکل رکومیڈٹ کریں گے تو بھئی یہ آن لائن والوں کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ وہ لوگ محنت کرتے ہیں دل چھوٹا نہ کریں دانیل بھائی نے بتا دیا کہ اس کا چانس ہے اگر ان کو لگے گا کہ کوئی بچہ آن سائیڈ والا محنت نہیں کر رہا تو اس کو آؤٹ کر سکتے آن لائن والا محنت کر رہا ہے تو اس کو بلا بھی سکتے اچھا دانیل بھائی بس مجھے آخری بات یہ بتا دیں کہ آن لائن والوں کے لیے آپ نے ساری چیزیں بتا دیا کہ اب آپ کے پبلی کو میسج دینا چاہیں گے جو یہ ٹائم پیریٹ بج گیا ہے اس پر آپ کے میسج دینا چاہیں گے میں نے بھائی سے بتایا بڑا کلیر میسج ہے کہ دیکھیں اس ٹائم کو آویل کریں ہمیشہ جو ہے نا ہم دیکھیں میں بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہوں یا اور ہم جو ہے نا ہمیشہ بات کو ڈال دیتے ہیں کل پر کہ ہاں جی کل کر لیں گے اور میری نظر میں کل کبھی نہیں آتی صحیح کل پھر کل ابھی آن در سپورٹ جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے آپ جو ہے نا دیکھیں یہ ایک اپورچونٹی ہے اس کو آپ نے اویل کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس ویڈیو سویلے بنے آپ کیوں ایسے ملہا آپ پلاس میں اور آپ کہیں جی سر یا آپ جو پڑھا رہے نا بالکل میں نے یہ چیز پڑھی تو آپ لوگ بیسے ہائلائٹ ہوں گے فیکلٹی کی نظر میں اور زیادہ آپ لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوگا سی آر سیدھر بنانے ادھر ٹی ایز بنانے تو وہ آپ ہی لوگ ہمیں سے پک کیا جا رہے ہوں تو یہ ٹائم اپنا جو ہے اپنا اویل کریں اور پڑھائی کریں اچھا ابھی کوئی شخص یہ بولے کہ مجھے آن سائٹ نہیں کرنا آن لائن میں جا رہا ہے تو ابھی ایسا کچھ چانس ہے ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ابھی کچھ نہیں ہوگا تین مہینے بعد جب بھی ہوگا سٹارٹ ہونے کے بعد جو بھی ہوگا چلے دانیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی دانیل ناغونی صاحب کا ہم پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو ہمیشہ سے تیار رہتے ہیں جب بھی میں ان سے بولتا ہوں کہ بھائی عوام کو پریشانی ہو رہی ہے ان کے سوالات بہت آ رہے ہیں فوراں آتے ہیں یہاں پر آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو بس میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو دانیل بھائی نے بتا دی اچھی اپورچنیٹی ملی ہے یہ جو ٹائم ملا ہے آپ کو یہ تیاری کریں آپ لوگ کیونکہ ایسا نو کہ بعد میں جب کلاسز سٹارٹ ہو جہاں آپ کے پاس آپ لوگ یہ سوچیں ہمارے پاس اتنا اچھا پیک کا ٹائم تھا اس ٹائم تیاری کر کے آتے تو شاید یہاں پہ آکے اتنی پریشانی نہیں ہوتی تو ابھی جو ٹائم ملا ہے اس کو ویش نہ ہونے دیں جو دانیل بھائی نے بتایا کہ آپ کو تیاری کر کے آنا ہے اس کے ابھی ساب لوگ تیاری کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں جب تک لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ